چودری صاحب یہ بھی آواز سکتا ہے تو چودری صاحب سے شروع کرتے ہیں چودری صاحب آپ شروع کریں دھماکہ خیز نیا ساتھ دیکھیں پہلی بات تو ہے بڑا شکریہ کہ آپ نے مائک کھولا ویسے بھی میری آواز سے تو آپ کو ڈر لگنا جائز ہے کیونکہ میری آواز نہیں آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آج دونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی ہے کوئی بائید تو نہیں تھا ٹرمپ صاحب تو تقریبا یہی باتیں کرتے رہے ہیں اب جب سے جو ہے وہ اقتدار میں آئے ہیں پاکستان ان کا نشانہ رہا ہے اور اس وقت جو معاملہ یون لگ رہا ہے جو پہلے ہم نے ایک دفعہ گفتگو کی تھی سی پیک کو لے کے امریکہ کو لگ رہا ہے کہ ہندوستان چائنہ کے مقابلے پہ ان کا حلیف ہے پاکستان سے کام پورا ہوا ہے انہوں نے اپنے مفاد کی اوپر فیصلہ کرنا ہے ہندوستان ان کے قریب آ رہا ہے پاکستان چائنہ کے قریب جا رہا ہے اور ایشیا چائنہ پاکستان ایک اور بلوک نظر آ رہا ہے ہندوستان امریکہ ایک بلوک نظر آ رہا ہے اور تاریخ میں جب ہم پہلے دیکھتے ہیں تو چاہے پریسلر امنمنٹ ہو کیری لگر ہو اور اگر ہم ففٹی فور میں چلے جائیں اور پیچھے جو ہوا جب جب امریکہ کا مفاد مکمل ہوا وہاں یہاں پہ تو تقریباً امریکہ نے ہمارے ساتھ یہی کیا جو آج ٹرم صاحب نے کیا ہے پاکستان کو بارال اپنا مفاد دیکھ کے فیصلے کرنے ہیں چودی صاحب کیا آپ کے خیال میں ان کا مفاد مکمل ہو گیا ہے میرا خیال ہے کہ ان کا مفاد اب بدل گیا ہے اگر مکمل نہیں ہو گیا تو وہ مسئل کے طور کی اوپر جو ہم سمجھ رہے تھے اور ہم نے بحث بھی اس پروگرام میں کی دی کہ لگ نہیں رہا وہ افغانستان سے جانا چاہتے ہیں اور اب ہیلے بہانوں سے وہ افغانستان میں رہنا چاہتے ہیں کسی طرح سے اور آج کا بیان بھی اسی طرف یہ ایک مجھے تو لگ رہا ہے معاملہ میرے خیال میں ہمارا تو اس چیز پر اوپر کنسنسس رہا ہے جب سے ہم نے اس معاملے کو اس کی اوپر فورن پالیسی کے آنگل پر گفتگو شروع کی ہے اپنے پروگرام میں کہ سی پیک کے حوالے سے ریزرویشنز ہیں چائنا کنٹینمنٹ پالیسی اور اس کے تحت پاکستان کا سی پیک کو راستہ دینا یہ ساری ایک ان کو ریزرویشن تو اس معاملے میں ہے اور جس کو وہ بڑا کلیرلی ان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ ایک دو دفعہ اس کی اوپر سٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں کہ ایک متنازہ ایریا سے گزر ہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے خیال میں ہمیں اپنی کچھ کمزوریوں اور کوتائیوں اس کی اوپر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے اور میرے خیال میں پاکستان کو جس صورتحال کا سامنا ہے اگر اس کو سم اپ کیا جائے چند الفاظ میں تو فرد واحد جب ان کی حکمرانی تھی اس ملک میں چاہے وہ جنرل زیا کی ہو جنرل مشرف کی ہو تو انہی کے کیئے وہ فیصلے جو آج ہماری ساری جنریشن کو آنے والی جنریشنز کو اور اس کے اندر ہماری فوج بھی شامل ہے اس کے اندر ہمارے سیاستدان بھی شامل ہے کہ ہم سب کو بھکتنے پڑے وہ ایک سیونٹیز ایٹیز کی جو پالیسی تھی افغان وار کی اسے اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہ کرنا اس کو پھر کشمیر کی آزادی کے لیے استعمال کرنا مذہب کو استعمال کرنا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو فیصلے فرد واحد نے کیے اس کا ہم نتیجہ بھکت لیں بہرحال میرے خال سے محید صاحب آپ بھی ذرا بتائیے گا محید صاحب پوچھنے میں آپ کی اسیمیلس سے اگری نہیں کرتا چلیں ہم واپس آتے ہیں محید صاحب نے ذرا جانا ہے پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں پھر ہم آپس میں گپ مارے ہیں محید صاحب یہ بتائیے ایک تو آپ نے دونوں تفسرے سن لیے مگر پھر یہ سی پیک کے حوالے سے ایک دو مرتبہ دبی دبی آواز پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بھی آئی ہے اس طرح کی آوازیں پہلے نہیں سنائی دیتی تھی تو یہ سی پیک سے کیا اس کا تعلق ہے اس کا صرف افغانستان سے تعلق ہے اس کا تعلق کیا نیوکلئر پاکستان کی کیپیبلیٹیز سے ہے اس کا تعلق دہشت گردوں سے اس کا تعلق کس سے ہے اور کس حد تک سیریس ہے یہ سگنلنگ جو پاکستان کو دی جارہی ہے پاکستان کو کس حد تک سیریس لیس کو لینا چاہیے بہت شکریہ دیکھئے پہلے تو محترم آپ تھوڑا سا خیال کیجئے آپ اب جیلم کے ایڈگیٹ سے نہیں گزر سکتے یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں تو آپ یہ چودری صاحب کا مائک جو ہے اس کو بھی کھلا چھوڑیں اور اپنا رسطہ چودری صاحب کی دہشت ہوتا ہے داری بات ہے آپ چودری صاحب سے صحیح طرح جانتے ہیں نہیں تو اب جہاں تک بات رہی چانچہاب کی ٹویٹ کی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹویٹ ہے اس کو کوئی نئی پولیسی کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے اس میں حیرانگی کی صرف ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ 2018 کی پہلی ٹویٹ پاکستان پر کی اور بہت سی چیزیں ہیں روس کا معاملہ ہے یہ کوئی نہ کوئی اس وقت دسکشن پاکستان پر ہو رہی ہوگی فائل ہوگی جو سامنے آئی کوئی ذہن میں ہوگا پچھلے ہفتے میں یہاں بات ہو رہی ہے کہ دو سو پچپن ملین اور پاکستان کی انداد کا وقت آ رہا ہے فیصلہ کرنے کا تو شاید وہ بھی روز دی جائے شاید یہ اس پس منظر میں اس کے علاوہ اس میں نئی بات کوئی نہیں ہے جو میسج پاکستان کو دیا جا رہا ہے وہ تقریبا یہی ہے مانال ٹویٹ میں وہ ایک تلخ جو ہے وہ زبان زیادہ استعمال کی گئے وہ ایک مائنر ایشو ہے لیکھیں میں فماد کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ مفاد پورا ہو گیا ہے بلکہ اگر آپ اس میسج کو غور سے دیکھیں جو کچھ ماں سے پاکستان کو مل رہا ہے بلکہ اوبامہ انمیسٹریشن میں دی یہی میسج تھا اس کی زبان تھوڑی مختلف تھی اور وہ یہ ہے کہ مفاد پورا نہیں ہو رہا افغانستان میں جنگ کے معاملات جو ہیں وہ صحیح سمت میں نہیں جا رہے اور اس لیے پاکستان کو اور کچھ کرنا ہے جس سے افغانستان میں جو کائے ہیں وہ پلٹ جائے یہ میرے نزدیک ابھی مفاد پورا نہیں ہوا ابھی یہ پریشر آ رہا ہے جہاں تک بات ہے لیکن موید ہم اس کو بھی تک سپلین کریں ہم اور کیا کریں ہم نے یہ کہا کہ پھر ہم بورڈر سیل کر دیتے ہیں یہ تو پھر یہی ہے کہ پاکستان کو ہی پھر ایڈمیسٹریشن دے رہے جلال آباد سے ادھر کے علاقے کی پھر ہی ہم سے گلا کریں اب اس کے بعد تو اور کچھ نہیں رہ گیا نہیں نہیں ٹھہرے ابھی مجھے بات تو بولی کرنا ہے جو عمومی بات ہے نا یہ چین اور سیٹ پیک اور روس کی بات دروس ہے دنیا کی جیو سٹریٹیجی اس خطے میں جس طرف جا رہی ہے اس میں امریکہ اور پاکستان اپنے تعلقات بہتر کرنا بہت مشکل ہے ان کے لئے کیونکہ کیمپس جو ہیں وہ دیفائن ہو رہے ہیں لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے سر جنگ کا آج کے معاملات سے اور وہ یہ ہے کہ سر جنگ میں دو سوپر پاورتی جس میں یہ تھا کہ یا آپ میرے کیمپ میں یا آپ دوسرے کے کیمپ جو نون الائنگ موومنٹ بھی جس کو کہتے تھے ہندوستان وغیرہ وہ بھی روس کے ذات یا امریکہ کے ساتھ کسی طرف ان کا بھی ایک یا دوسری طرح رجال تھا آج کی دنیا میں وہ ملک سکسسفل ہیں آپ بیٹا اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ ملک سکسسفل ہیں جو ایک ہی وقت پہ بیشتر کیمپس میں اپنے تعلقات بہتر کرنے کی طرف جا رہے ہیں یا بہتر کر چکے ہیں اور اس لیے پاکستان اور ہندوستان کا ڈیفرینشل بڑا ہے کہ اگر آپ ہندوستان کو دیکھیں تو روس کے ساتھ بھی ان کو تعلقات ہمیشہ سے اچھیں ابھی بھی اچھیں اس لیے میں اس بات پہ تھوڑا اعتراض کرتا ہوں کہ روس چین پاکستان ایک طرف اور امریکہ ہندوستان دوسری طرف ہندوستان جو ہے وہ روس کے ساتھ بھی معاملات کی گرچے گا اور امریکہ سے تو خیر تعلقات بہتر ہو ہی رہے ہیں ان کے چین سے بھی جہاں پہ بہت تعلقات ان کے مسائل ہیں ستر ملین سو ملین کا ٹریڈ ہے ہم سے پانچ گناہ زیادہ سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ کی جو بھی پالسی ہے جو وہ اس وقت باہت ہو رہی ہے پاکستان جو جواب دے رہا ہے کس طرح یہ فیصلہ کیا جائے پالسی میں کہ مختلف کیمپس میں ایک ہی بات اپنے تعلقات بہتر رکھے جائیں اب سوال آجاتا ہے پہ بات کا اچھا جی پھر ہم اور کیا کریں دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کو کھل کے بات کرنا ہوگی یہ جو ہم بار ہاں بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ تو کوئی بندہ ہی نہیں جس سے کوئی تشویش ہو امریکہ کو یہ بات درست نہیں ہے امریکہ کی یہ بات کہنا کہ اگر پاکستان وہ کردے جو ہم کہہ رہے ہیں تو افغانستان جو ہے وہ ڈینمارک بن جائے گا یہ بات بھی بالکل درست نہیں ہے بیچ میں ایک وایا میڈیا نکالنا ہے جس میں کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان ابھی بھی کر سکتا ہے کچھ چیزیں ہیں جو امریکہ کو لازمان کر دی ہوں گی لیکن اگر یہ معاملات اسی طرف رہے کہ امریکہ کہے کہ جی پیسے بند اور اب آپ کچھ نہیں کریں آپ نے کچھ نہیں کی آج تک یہ بات مہت صاحب ایک منٹ یہ بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کھل کر بات کریں پیسے ویسے تو ہمیں نہیں ضرورت ہمارا تو موقف یہی ہے ویسے تو خاجہ صاحب دیں گے ذرا مجھے ایک سیکنڈ دیجئے گا ہم ابھی اس کو پیسوں میں تولنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمیں تو وہ 35 عرب کی جو رقم ہے اس سے بھی اتفاق نہیں ہے ڈالر کی جو ذکر کیا گیا ہے بیشتر جو ہے وہ لوجسٹکس کے لیے تھی سپلائز اور لوجسٹکس کے لیے جس کے پیسے ہمیں کبھی ملے کبھی نہیں ملے کتنے رہتے ہیں کتنے ہیں خیر یہ اور کسی دن کی بحث ہے اور اگر نہیں بھی ہوگا تو ہم اپنا کام چلائیں گے لیکن جو آپ کھل کے بات کر رہے ہیں آپ تو بات تقریبا گالی گلوچ تک پہنچنے کو ہے یہ آج زبان استعمال کی گئی ہے یہ تو بلکل ڈپلومیٹکلی بہت کم استعمال کی جاتی ہے اس پہ تأثیرات کیجئے کہ آئندہ ممالک اسی طرح ایک دوسرے سے گفتگو کیا کریں گے یہی نیا رخ ہے گفتگو کا ڈپلومیسی میں دیکھیں پہلی بات ہے کہ بلکل یہ رخ نہیں ہونا چاہیے اور اس کا کوئی ڈیفینس نہیں ہے ایک تعلقات کا جو ایک طریقہ ہے وہ بلکل بینال اربائمی امور کا اسی پہ چلنا چاہیے لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو کھل کے بات ہے دیکھیں ڈالی گلوش تب ہوتی ہے میرے بھائی جب کھل کے بات نہ کرنی ہو جب کسی بات کو کنسیل کرنا ہو جب کوئی بات نہ ہو کرنے کے لیے تو پھر لڑائی جگرے کی طرح بات چلی جاتا ہے نہیں تو آپ کا موقف وہی ہے جو ہمارا موقف ہے کہ غالباً ہم جو کر چکے ہیں اس کے بعد ان کے پاس اور کچھ کہنے کو نہیں ہے کیا یہ موقف ہے آپ کا کہ وہاں پہ ان کو خاطرخواہ کامیابی نصیب نہیں ہو رہی اس وجہ سے یہ زبان بولی جا رہی ہے یا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ پاکستان نہیں اور ڈاکر آپ کھوڑا سا ایڈ ایڈ میں کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان نے اب کیا کھل کے بات اور کیا وہ کہہ رہے ہیں حکانیز جو ہیں وہ آپ کی طرف ہیں اور وہ وہاں پر جو جنگ چل رہی ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے علاقے میں جاتے ہیں وہاں سے واپس آتے ہیں آپ خود کیوں نہیں پکڑ لیتے پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں تار لگانے دیں بارڈر سیل کرنے دیں اس میں آپ ہماری مدد کریں اور بارڈر سیل کر لیتے ہیں آپ اس کی طرف بھی نہیں آ رہے ہیں سو اگر دو ہرار یا پتیس دو حکانیز نے آپ کو جو ہے وہ تکنی کا ناچ جلایا ہوا ہے نہیں نہیں دیکھئے اس کے اندر اس ساری جو بحث ہے اور جو سارا یہ چل رہا ہے اس میں دو پہلو ہیں اس چیز کے ایک تو ہے افغانستان افغانستان کے بارے میں تو زیاری بات ہے پاکستان کو اسکیپ گوٹ کیا جا رہا ہے اس کی تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی شاکی نہیں ہے کہ افغانستان میں ویسٹن حکومت امریکہ کا ایک بہت بڑا خود خود فیلئر ہے لیکن دوسری طرف اگر اس کا ایک جو پہلو ہے وہ ہے حافظ سعید کے متعلق وہ ہے جماعت الدعویٰ کے متعلق وہ ہے لشکر تیبہ کے متعلق اب دونوں چیزوں کو آپ ابھی اس چیز کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ابھی چند دن پہلے فلسطینی ایمبیسیڈر جو پاکستان کے اندر وہ ایک جلسے میں گئے ایک فلسطین کے بیتل مقدس کے حوالے سے ایک جلسہ تھا اور وہاں پر سٹیج کے اوپر کیونکہ وہاں پر حافظ سعید موجود تھے اس وجہ سے ان کو اپنی اس نوکری سے پاکستان کے اندر ہاتھ دھونا پڑا اور پلسطینین اوثورٹ جو ان کی حکومت انہوں نے واپس بلالیا وہاں پر تو ظاہری بات ہے یہ انڈیا کے پریشر پہ ہوا میریکہ کے پریشر پہ ہوا یا ان کے اپنے ذہن میں کہ ایک ایسا شخص جس کو اقوام متحدہ اس کو ایک ٹیررس ڈیکلیئر کر چکی ہے اور اس کی اوپر ٹین ملین ڈالرز کی باؤنٹی ہے ہاں پر سعید پہ ہمارا مقدمہ اس لیے کمزور ہے کہ چین نے بھی اس کو بھی کنی کیا تو دیکھئے اس چیز کے دو پہن ہوئے ایک پہن ہوئے کہ افغانستان سے متعلق ہے حافظ سعید صاحب ہے اور یہ جو جماعت الدعویٰ ہے جو یہ لشکرِ طیبہ ہے اس سے آپ کا اور میرا اور ڈاکٹر صاحب کا ہمارا کیا تعلق ہے جی یعنی کہ یہ تو وہ اس پالیسی کا نتیجہ ہے مہت صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے پہلے اختلاف کیا کہ میں نے میرے انیلیسس سے تو یہ تو پرادکٹ ہے اس پالیسی کا جو ایٹیز کے اندر جو معذرت کے ساتھ مرہوم حمید گل کا جو فلسفہ تھا اس کی کنٹینیوٹی ہے نہیں وہ ایٹی ایٹ کی پالیسی تھی ایٹیز کی پالیسی مختلف تھی جی محید صاحب آپ تفسر کیجئے میں یہ کہتا ہوں دیکھیں دو باتیں وہ اچھی جہائی کی پالیسی اور وہ معاملہ بلکل درست ہے میں اس سے اصطلاف نہیں کر رہا کس وقت جو معاملہ ہے ایک طرف افغانستان کی جنگ کا معاملہ ہے امریکہ کے لیے وہ جس طرف جا رہی ہے دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کا جو image ہے دنیا میں کو چھوڑ کے کوئی اور ملک ہم سے آگے نہیں اس میں آتا کتنا منفی اس کا ہے مطلب نہیں کہ سارا مسئلہ پاکستان کا ہے بغیرہ لیکن بارہ لیکن ایک عمومی کنسنسس بن جائے چاہے وہ اندوستان کی وجہ سے یا جس طرح بھی جو کھل کے بات نہیں سنبھال سکتے ہیں کھل کے بات کرنے والی یہ ہے کہ بجائے یہ کہنے کہ جی آپ کوئی میں نے دیکھا نہیں کون ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں یا امریکہ کہے کہ سارا آفنا مسئلہ پاکستان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ ہمارا افغانستان میں یہ پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ ریجنل بیلنس شیفت کر رہے ہیں ہندوستان کو آپ نے ماں سپیس دے دی اس کی وجہ سے اگر آپ یہ تو کروڑ دفعہ بتا چکے ہیں آپ کس طرح سے بتائیں اور میری بات پوری ہونے دینا میری بات پوری ہونے دینا اگر آپ افغانستان میں وہ صورتحال فائنلی لے آئے جو آپ چاہ رہے ہیں تو وہ مجھے قبول نہیں ہے اور جب تک آپ اس صورتحال پر میرے سے نگوشیئے نہیں کریں گے یہ طالبان اکانی وغیرہ کہ تیچھے میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار نہیں ہوں یہ پاکستان کو بات کہنی کی ہے لیکن محید صاحب یہ جو ابھی ابھی چودری صاحب نے آپ کے سامنے فرمایا کہ ہندوستان کی وجہ سے جو پولرائیزیشن ہو رہی ہے اور ہندوستان کا جو رول اسائن کیا جا رہا ہے یہ ناقابل قبول ہے یہ تو ہر فورم پہ سیاسی اسکری ہر جگہ پہ یہ آواز اٹھائی گئی ہے ایک سکنڈ اصل بات اصل بات یہ ہے محید صاحب کہ امریکہ کا لادلہ ہے اب انڈیا اور اس لیے لادلہ ہے کہ چائنہ کے خلاف اس کو کھڑا کرنا ہے یہ باقی آپ کہانی ہے جو مرضی آپ کر لیں میری بات سنیں تو یہ لادلہ کوئی وہ بیٹا سوٹیلہ اٹھائی گئی ہے اٹھائی گئی ہے اٹھائی گئی ہے اس طرح کی معاملات نہیں چلتے ہیں ہم نے اپنا موقع لینا لیکن دیکھیں روس کے روس کے تو امریکہ بیٹھ رہے ہیں دیکھیں ہم تو بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جن جگہوں پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں سیلز ہیں ہم وہاں پہ جا کے مونٹر کر سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں ایویڈنس ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے یہ تو کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے اور اس سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے جو سینیٹر ہیں جون مکین جو ان کی دیفنس کمیٹی کے سربراہ ہیں بڑی پاہفل کمیٹی ہیں ان کو نوہت حضیرستان لے کر گئے ہیں ان کو وہاں پہ جا کر اب باری عباج نے پورا دورہ کرایا اور بتایا کہ جو ان کے سامنے صورتحال رکھے کہ جی دیکھئے آپ بتائیے کہاں پر ہے کھانی لیکن بات آمی سوری یہ بات دیکھیں یہاں پہ آ کے بات خراب ہو جاتی کہ ایک جون مکین نے کہہ دیا وہ تو ہم درستوہ کورٹ کرنے کو تیار ہیں باقی جو سونے کا وہ ہم کہتے ہیں کاغل ہیں کاغل ہیں یہ ہیں وہ ہیں آپ کے فورن منسٹر نے خاجہ آسل صاحب نے آپ چیک کیجئے واشنٹن میں آکے پبلکلی تقریر میں بارہا کہا کہ جو ان کو نہ اسری کا پتا ہے نہ اس کا پتا ہے نہ اس کا پتا ہے اگر کل غلط آپ کرتے ہیں یہ ہے وہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہم منٹر کر دیتے ہیں یہ کار دیتے ہیں یہ بات نہیں ہے دیکھئے آج کی دنیا میں یہ کہنا کہ جی وہ حافظ سعید کا ہمارے ساتھ وہ زیادہ لیگل ایشو ہے یہ وہ ہے وہ کہہ ہیں آپ دنیا میں امیج کے طور پر پچھ رہے ہیں اور ہندوستان جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صحیح ہے نہیں بات حافظ سعید امیرکہ کا پرابلم تو نہیں ہے نا وہ تو ہندوستان کا پرابلم ہے میرے بھائی حافظ سعید پاکستان کا پرابلم ہے یہ اس ذہن سے نکل آئی ہے لیکن فواد بھائی یہ بھی تو ذہن میں رکھی ہے کہ یہاں پر کہ وہ ایک پولٹیکل پارٹی کی طور پر ان کی مین سٹریمنگ ہونے جا رہی ہے اور وہ الیکشن دو انہوں نے کنٹیسٹ کیے حافظ سعید میں نہیں کہتا ہوں وہ تو ہم نے پہلے کنسینسز کیا کہ حافظ سعید کے اوپر پاکستان کا کیس کمزور ہے کیونکہ چائنہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا دی ہوا لیکن جو امریکہ کا رییکشن ہے اوور رییکشن ہے حافظ سعید کے اوپر اس کی سمجھ نہیں آتی سمجھ آتا ہے کہ حکانی نیٹورک جو ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں پہ ڈسرپشن کرتا ہے مگر حافظ سعید سعید صاحب کا تعلق کوئی گہرہ تعلق اگر آپ کے ذہن میں ہے تو بتائیے ہمیں اس کا تعلق افغانی گینک سے تو کوئی تعلق نہیں ہے افغان وار سے یار آپ بات دیکھئے یہ بات نہیں ہو رہی کہ ان کا تعلق افغانستان وار سے یعنی میرا نہیں لیکن پھر آپ یہ بات تو مائن ہے نا کہ امریکہ کی طبیلی کی جو پولیسی ہے وہ چائنہ اور سی پیک سے زیادہ متعلق ہے بنسبت افغانستان کے افغانستان ہے تو جس طرح ہم نے کھل ڈل کے بات کی ہے کوئی ایسا نہیں ہمیں سمجھا رہا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ امریکہ چائنہ کو سیریس ٹکر دینا چاہتا ہے اور یہ بھی پچھلے بیانیے میں جو سی پیک کا ذکر بھی آنا شروع ہے ذرا اس پہ بھی تفسرہ کیجئے چلیے حافظ سعید کی بات مانے لیتے ہیں مانے لیتے ہیں تھوڑی دیر کو کیونکہ ہم خود بھی کوئی تینوں جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے مگر اگر مان بھی لیں تو یہ جو سی پیک کا حوالہ اب آنا شروع ہوا ہے دہشتگردی کے حوالے سے سی پیک کا دہشتگردی سے کس جگہ پہ گٹ چوڑ ہو رہا ہے